بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بیٹی ایم میں ہوں تارک محمود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جی ٹی روڈ پر جلسے کا اعلان کیا ہے کہا ہے کہ انہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ کنٹینر ہیں مقدمات درج ہو رہے ہیں مختلف کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے بینرز اتارے جا رہے ہیں ویڈیو بھی وائرلز ہو رہی ہیں اپوزیشن جو ہے وہ اس کی مختلف ویڈیو بنا کے جاری کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کس کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ مختلف حد کرنے کے ذریعے اپوزیشن کی اس جلسے کو ناکام بنانا چاہتی ہے لیکن جو اپوزیشن ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ تمام رکاوٹے تمام چیزیں ہم عبور کریں گے اور بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ ہمارے اناؤنسمنٹ کے بعد حکومت بوکلارٹ کا شکار ہو گئی ہے دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی کوئی اینارو نہیں دیا جائے گا اور یہ سب لوگ جو ہیں جنہیں وہ چور اور قرب کہتے ہیں وہ ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے بہرحال جو سیاسی درجہ عارت ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے میرے ساتھ آج انہی موضوعات پر گفتو کرنے کے لئے موجود ہیں سینیٹر حافظ عمدللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما لاہور سے رکنے قومی اسمبلی علی گوھر بلوج صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی محترم ریاض فتیانہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پروڈرام میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پہلے تو علی گوھر صاحب لاہور میں آپ ہیں کیا صورتحال ہے مومنٹم کس طرح کا ہے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی حکومت جگہ جگہ رکاوٹے ڈال رہی ہے اس کی کیا صورتحال ہے کیا محول ہے ذرا اس کی منظر کشی فرمائیے گا جی شکریہ صاحب گزاری یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال اور بالخصوص پنجاب میں اور پنجاب میں گجرہ والا ڈویین اور اس سے ملکہ جتنے ڈویین ہیں لاہور میں رات کو میں گجرہ والا میں موجود تھا جس وقت رانہ سناولہ صاحب تھے ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ تھی ہمارے دیگر اکابرین ادھر تھے تو رات کو جب ہم ساڑھے گیارہ بجے نکلے ہیں تو میں فیصلباد جا رہا تھا اپنے گھر تو راستے میں وارس اپ آنے شروع ہو گئے کہ جو ہمارے مریم اپنا مریم نواز صاحبہ کا گھر ہے رائے وینڈ میاں نواز شریف صاحب کا تو وہ کنٹینر تو اس وقت لگانے شروع کر دیئے تھے انہوں نے اور پورے فیصلباد ساری پورے گجرہ والا ڈویین میں یہ صورتحال ہے کہ کارکنوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں جو مسلم لیگ کے رہنماء ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کئی ایف آئی آر یہ میرے موبائل میں موجود ہیں اگر کہیں تو میں آپ کو وہ سینڈ کر سکتا ہوں وارس اپ کر سکتا ہوں کہ کسی پر کرونا کا بہانہ کر کے کسی پر کوئی اور الیگیشن لگا کے وہ مطلب ہے کہ وہ ایف آئی آر چاک کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جس کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ وہ جو فلیکسز تھیں جو بینر سے ان کے اوپر بہانے بنا کے کہ اس کا وہ ٹیکس نہیں پیہ ہوا اور کچھ اس طرح سے ان سے پوچھیں کہ پانچ پچھلے پانچ سال جب یہ حکومت میں نہیں تھا یہ کنٹینر میں ہو کر انہوں نے پاکستان کا کون سا ایسا چپا ہے کون سا اس ملک کا شہر ہے کون سی ایسی گلی ہے جہاں پر انہوں نے دنگا فساد اور غلط زبان استعمال نہیں کی اور پورے ملک میں انتشار نہیں پھیلایا اور یہ کہتے تھے کہ وہ جو انتشار پھیلاتے تھے اس کو کہتے تھے جمہوری حق اور آج آپ دیکھیں کہ ابھی تک ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی جو ہمارے قائدین نے کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ تین سے چار درخواستیں دی لیکن جو کٹ پتلی حکومت کے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیٹی روڈ پر جلسہ ناؤس کیا یہ تو کہتے تھے کہ بھائی آپ بڑی جگہ پر جلسہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں سٹیڈیم میں کرنے دیں کہ آپ پر امن جلسہ کرنا بھی جو ہے وہ پوری اپوزیشن کا حق نہیں ہے اور بلخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کا اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ مکمل طور پر بخلائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے یہ سیلیکشن کے ذریعے آئی ہے الیکشن کے ذریعے نہیں موردہ وجود میں آئی لہذا ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یہ اس چیز کو فیس نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے بتایا ہے جنوری کی تاریخ بتائی ہے اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے پریشان نظر آ رہی ہے آپ کو حافظ صاحب جس طرح علی گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹانگیں کانپ رہی ہیں حکومت تو یہ تاثر دیتی ہے کہ اس سے کوئی پروائی نہیں ہے لوگ ہی آپ کے ساتھ دی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حافظ صاحب لیکن حافظ صاحب بات یہ ہے ایک ہے بات یہ کرنا ایک ہے گراؤنڈ ریلیٹری دو قسم کے سیاسددان ہیں ایک ہے پیراشوٹر ایک ہے گراس روٹر یہ جتنے بھی آپ کو کیبینٹ میں ناظر آ رہے ہیں یہ سارا پیراشوٹر ہے وہ عوام کو پیس نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اے پی سی سے پیل اے پی سی کے بعد جس دن اے پی سی ہوئی ہے اے پی سی سے پہلے جو پارٹی اقتدار میں بٹھائی گئی ہے مسلط کی گئی ہے ان کا موقف کیا تھا کہ یہ اکٹے نہیں بیٹھ سکتے ہیں دو پارٹیاں تو بالکل نہیں بیٹھ سکتی پی پی او پی ایم ایل 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 کس قسم کی افوائیں پروپیگنڈے وہ اڑا رہے تھے لیکن اے پی سی ہوئی بیس سپٹمبر کو تمام پارٹی گیارہ پارٹیاں بیٹھ گئی اور گیارہ پارٹیوں نے چھبیس نکات پر اتفاق کیا جس میں استفعوں کا آپشن بھی موجود ہے اے پی سی کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا کیا ہوا فوراں میہ شاہ باشریب کو گریبتار کیا گیا تو یہ خوف زدہ نہیں ہے یہ ہواس باختہ نہیں ہے یہ بکلا ہٹنی ہے تو وہ کیا ہے پھر اے پی سی کے فوراں بعد مولانا کے خلاف نیب کا حرکت میں آنا اور تیزی کے ساتھ آنا ایک ہفتہ مسلسل کردارکشی ہوتی رہی میڈیا ٹریل ہوتا رہا یہ سارے آپ کے سامنے تو یہ سی کو تو خوفزدگی کہتے ہیں اس سی کو تو حواس بختگی کہتے ہیں جیسے یہ پوزیشن نے جلسوں کا اعلان کیا کرونا میں اضافہ ہوا ہے لیکن جب آپ لیاقت باغ میں جو پنڈی میں جلسہ کر رہے ہیں وہاں کرونا کا کوئی وہ چیز نہیں تھا کرونا پلنے کا کوئی خدش ہے تو جب حکومت جلسہ کرتی ہے تو کرونا نہیں ہے پلنے کا خدشہ نہیں ہے جب اپوزیشن جلسہ کرے گی تو کرونا پلنے کا خدشہ ہے راونڈ کا راستہ روکنا گرفتاری کارکنوں کی گرفتاریاں اب میری اطلاعات یہ ہے کہ گجرانوالے کے اکثر ایسے چوز کو تبدیل کیا گیا ہے اپنے منظور نظر سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے لئے ایسے چوز آپ نے تو کہا کہ میں پولیس کو پروٹیسائز نہیں کروں گا ٹھیک حافظ صاحب میں ریاست صاحب سے پوائنٹ لیوں ریاست صاحب وہ کہتے ہیں جی آپ پریشان ہیں بکھلاٹ کا شکار ہے علی گوھر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے حافظ صاحب کہتے ہیں کیا ہے یہ بغاوت کے مقدمے ایسے چوز تبدیل پولیس کا استعمال پریشانی ہے نیب کا استعمال حافظ صاحب میں آپ کو کیا پریشان نظر آ رہا ہوں نہیں آپ تو آپ تو پریشانی میں بھی پریشان نہیں ہوننا ہونے والے ایسی بات نہیں ہے حکومت بالکل پریشان نہیں ہے حکومت انجائے کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے ایک سو چھبیس دن پی ٹی آئی بھی باہر درنے میں بیٹھ کے گئی ہے اور ان کا وہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں تھا حکومتیں اگر درنے سے بدلتی ہیں تو پچھلی نون لیگ ہکومت بدل جاتی یہ تو ایک گپ شپ ہے آگے موسم بھی سخت آ رہا ہے اس دفعہ کی جو محکمہ موسمیات کی پریڈکشن ہے اس سال سردی بھی زیادہ پڑے گی بارشیں بھی زیادہ ہوں گی اور ورڈ ہیلتھ آگنیزیشن کی پریڈکشن ہے کہ ایک دفعہ نیچے جانے کے بعد دنیا بھر میں کرونا پھر سر اٹھا رہا ہے اگلی ویو آ رہی ہے سردی میں اس موقع پہ تو اپنے کارکنان کو قربانی کا بکرہ نہ بنائیں یہ مربانی کریں ان کو نماز پڑھنے دیں عبادت کرنے دیں کام کرنے دیں کوئی کھیتی باری کرنے دیں کہاں ان کو اب اٹھا کے اقتدار تو ملنا ہے چند رہنماؤں کو وہ بھی دور دور تک اس کی نظر ہمیں نہیں آ رہی کہ اقتدار ان کو ملنے والا ہے اور پھر کیوں بچوں کو نوجوانوں کو پریشان کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیڈر سے کرونا پھیل سکتا ہے ان کے کارکنان کو تو اپنی کارکنان ان کے کارکنان جو ہیں وہ زیادہ ان کو تھریٹ حکومت سے نہیں اپنے کارک لیڈروں سے ہے جن سے کرونا ان کو شفٹ ہو سکتا ہے اس لیے مہربانی کریں اپنے ورکروں پہ ان کو آرام سے کام کرنے دیں وہ بچارے فسے ہوئے ہیں نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں میرے ساتھ کئی لوگ رابطے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں کان کھینچ رہے ہیں اقتدار ان کو ملنا ہوتا ہے ہم تو دلیل ہوتے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ بھی کچھ نہیں ہونے والا حکومت تو اپوزیشن کو سارے لے کر چلنا چاہتی ہے ہم ان کا بہت اترام کرتے ہیں کوئی انتقامی کاروائی پہ ہم بھی یقین نہیں رکھتے اور عدالتیں آزاد ہیں ادارے سارے آزاد ہیں پارلیمنٹ فنکشنل ہے سولہ تاریخ کو سولہ اکٹوبر شام ساڑھے چار بجے جلاس طلب کر لیے گئے ہیں یہ آپ نے بڑا کوئی ٹیکنیکل اجلاس نہیں بلائے گے اسی ٹائم پہ ان کا جلسہ ہونا تھا سالے چار بجے پہلے سے تیہ تھا پارلیمنٹ جگہ ہی وہ ہے جہاں آکے ہمارے ساتھ ڈیالوگ کریں مذاکرات کریں غصے کا ظہار کریں تقریریں کریں عوام کے مسائل کی نشاندہ ہی کریں سڑکوں پر تو تب آتے ہیں اگر پارلیمنٹ بند ہو جب پارلیمنٹ فنکشنل ہے تو آپ کو اسمبلی میں آکے یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اپوزیشن اپنی بات کا ظہار کرتی ہے ہم سننے کو تیار ہیں ہم تو ان کی دل سے قدر کرتے ہیں سارے رہنماؤں کی قدر کرتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جلاو گھراو توڑ پھوڑ لوگوں کو دوبارہ کرونا کی طرف جھونکنے کی سازش پلاننگ سکیم سیاست کو ایک طرف کریں عوام ان چیزوں سے تنگ آ چکی ہے عوام تو بڑی مشکل سے ایکانومی دوبارہ ٹھیک ہوئی ہے اس وقت حالت ہی ہے ایف ایسا کہ پاکستان کے اتنے زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز ہیں دنیا میں لوگ ڈاؤن ہے پاکستان میں انڈسٹری کھل چکی ہے حکومت کی بہتر حکمت عملی سے ہم نے کرونا کو منیمائز کیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سمارٹ لوگ ڈاؤن سے اس وقت تین شفٹوں میں فیکٹریز چال رہی ہیں لوگوں کو روزگار مل گیا ہے مجبور گھروں سے نکل کر آ گیا ہے فارن اکس چینج آ رہا ہے دنیا کی مارکیٹ ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں ایکانومی کی طرف سے اور ایکسپورٹ کی طرف سے اس جھٹکے سے پھر ہرچی ریورس ہو جائے گی پھر تمہارا غربت تمہارا مقدر ہو جائے گی پھر بروزگاری ہو جائے گی معیشت کو نقصان پہنچے گا معیشت کو شدید نقصان ہوگا علی گوھر صاحب کہتے ہیں جی آپ کو ضرورت کیا ہے گجرہ والا میں جی ٹی روڈ پہ میدان لگانے کا پارلیمنٹ کا اجلاس بلالیا ہے سولہ تاریخ کو اسی ٹائم پہ آئیں جو گورمنٹ کے خلاف باتیں کرنی ہیں کریں پارلیمنٹ فورم ہی وہی ہے لوگوں کو بھی پتہ چلیں دیکھیں مجھے فتیانہ صاحب کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ معاملات کو واقعی حکومت کے جو کام ہے جو حکومت کے فرائض ہیں وہ اسی طرح مزاق سے ہی چلا رہے ہیں اسی لیے تو آج چینی کے ریٹ بڑھ گئے آج سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے آج دالوں کے ریٹ بڑھ گئے یہی وجہ ہے کہ عدویات جو ہیں وہ ملک میں ناپید ہو گئی تین سو پرسنٹ تک عدویات کا ریٹ بڑھ گیا ملک میں بے روزگاری پھیل گی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے انہوں نے جو پچاس لاکھ گھر اور کتنے کروڑ نوکریاں کئی تھی وہ سب لوگوں کو مل چکی ہیں آپ تو وہ آخری مراحل میں ہیں جو چندے کر رہ گئے ہیں ان کو ملیں گی ملک میں جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ کامیابی کی روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں سب جھوٹ ہے کرپشن سو فیصد ختم ہو گئی یہ بھی جھوٹ ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اربو روپے چینی سے کمالی ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اربو روپے آٹا چوری سے کمالی ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہ عمر کیانی نے بیٹھ کے عدویات میں دہاڑی لگائی یہ بھی جھوٹ ہے کہ عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے ان کو این نارو دیا گیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ غلام سرور خان نے اور ندیم بابر میں گیس کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ فجنگ کی حتیٰ کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور یہ جو میڈیا پر آتا ہے یہ جو لوگ ہیں لوگ خوشحال ہو گئے ہیں کوئی مہنگائی مقصد یہ ہے آپ فتیانہ صاحب کی باتوں سے اندازہ کر لیں کہ میں ان جیسے سینئر لیڈر سی یہ توقع نہیں کرتا کہ یہ اتنی مزائقہ خید اور اتنی مزاہ والی سنجیدہ تو کہہ رہا ہے میں معیشت کو سہی ڈگر پر ڈال دیا ہے آپ چلنے دیں ٹھیک ہو جائے گی معیشت جی ہم اگر معیشت کو انہوں نے سہی ڈگر پر ڈال دیا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا پھر تو یہ مہنگائی کی جو لہر ہے اس کو نیچے آ جانا چاہیے تھا پھر تو ملک میں جو نوکریہ ہیں وہ لوگوں کو مل جانی چاہیے تھی جو کروڑوں انہوں نے لاکھوں گھر کہے تھے وہ بھی آ جانے چاہیے تھے جو اربوں اربوں ڈالر کی جو فوراں سے انویسمنٹس آنی تھی عمران خان صاحب کہاتی وہ اب تک آ جانی چاہیے تھی پھر ہم اور آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان تباہی معاشی تباہی اخلاقی تباہی کی اس دہانے پر کبھی نہیں پہنچا جس پر اس سیلیکٹڈ گورنمنٹ نے جو کہ ووٹ چرا کر جو ہے وہ مورد وجود میں آئی ہے وہ بیٹھی ہو میں یہاں ایک وقفہ لے لوں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور اپوزیشن کا جو سیاست ہے اس کے حوالے سے گفتو کر رہے ہیں حافظ صاحب یہ بھی بتا دیں آج مولانا صاحب نے کہا یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب وہ انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے ایک بات کر لو آپ مجھے پھر یاد دلے اگر میں بول گیا آپ کا سوال انٹرنیشنل ایجنڈا پارلیمنٹ کے بات میرے بائی نے کی ریاست فتنیاز صاحب لے کہ پارلیمنٹ موجود ہے سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے اچھا یہ نصیحت اور یہ سبق اور یہ وصیت ہمیں دی جا رہی ہے جب ایک سو چھبیس دن قادر نہ ہو رہا تھا تو بھی پارلیمنٹ موجود وہ ٹھیک اور قبرے کود رہے تھے وہ ٹھیک اور پارلیمنٹ کو دیو بگاٹ بنایا تھا وہ ٹھیک سپرم کورٹ کے جواروں پہ شلوارے لٹکائی گئی تھی وہ ٹھیک پی ٹی وی سٹنٹر پہ عملہ ہوا وہ جمہوریت آج کے وزیر اعظم نے اس وقت آج کے صدر کو اس وقت فون پر بتایا وین ویل اینڈ گوڈ آگے جاؤ آگے جاؤ پی ٹی وی میں لوگ داخل ہو گئے آگے جاؤ یہ کیا ہے جب آپ اور سیول نافرمانی کا اعلان بل جلانا تو بل جلانا جمہوریت سیول نافرمانی کا اعلان کرنا جمہوریت پی ٹی وی سٹنٹر پہ عملہ کرنا جمہوریت پارلیمنٹ کو دو بگاٹ بنانا جمہوریت سپرم کورٹ کی جواروں کو واشروم بنانا جمہوریت اور پارلیمنٹرین کو گھالی جینا جمہوریت اور سیول نافرمانی آپ کا یہ جو ہنڈی پہ پیسے بجوانا بینکوں کے ذریعے نہیں یہ جمہوریت بل جلانا جمہوریت اگر میں سڑکوں پہ جلسہ کرتا ہوں تو یہ جمہوریت نہیں ہے یہ انٹرنیشنل لیجنڈا ہے ہم تو یہ نہیں کریں گے اگر فرض کرے کل چین کا وزیراعظم یا صدر آئے گا ہم سب جائیں گے ادھر ترکی کا صدر آئے گا ہم سب جائیں گے ادھر جب ترکی کا صدر آ رہا تھا آپ لوگ نہیں آئے ترکی کا آلہ جو عدیدار تھے ملک کے سربراہ حکومت کے سربراہ وہ آ رہے تھے وہ آپ کی وجہ سے نہ آ سکے ہم تو یہ نہیں کریں گے آپ لوگوں کو آپ حکومتوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے تو جب آپ یہ سب کر رہے تھے پارلیمنٹ موجود تھا تو پھر سڑکوں پہ کیا کر رہے تھے ایک بات ایک انٹرنیشنل انٹرنیشنلی جنڈے کی آپ نے بات کی اس بات کا جواب مجھے دے جب آپ نے کتنی قانون سازی کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گیارہ ارلیننس آئے بارہ بل پاس ہوئے ان بارہ میں سے وہ سارے وہ ہے جو ایف ایٹی اپ کی ہدایت پہ ہوئے ہیں آپ بجٹ بناتے ہیں ایم ایف کے شرائط پر آپ قانون سازی کرتے ہیں فیٹ اپ کے شرائط پر تو یہ انٹرنیشنلی جنڈلی یہ کیا ہے آپ باقیدہ لکھتے ہیں کہ اگراز اور مقاصد میں ہر بل کے اگراز ہر قانون سازی کے آخر میں لکھتے ہیں اگراز اور مقاصد اس لیے کہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی ہدایت یہ ہے کیا یہ پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ اکیس کروڑ عوام کا ہے یا فیٹ اپ کا ہے کیا تم فیٹ اپ کی نمائندگی کرتے ہو یا ایکیس کروڑ عوام کی کیا پارلیمنٹ کی کوئی آتارٹی ہے یا فیٹ اپ کی کوئی آتارٹی ہے کس قسم کی بات کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے تو یہ ہے کیا آپ جا کے امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے القیدہ کو ٹریننگ دی طالبان کو ٹریننگ دی اسامہ کی جاسوسی آئی ایس آئی نے کی آپ خود کہتے ہیں آپ ایران میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی زرزمین ایران کے خلاف دیشتگردی میں استعمال ہو رہی ہے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کما ہے ریا صاحب یہ تو بتا دیں کہ یہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا اور اس وقت کی جو ایکٹیوٹی ہوئی تھی تو وہ بھی اب خیال آتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی دیکھیں آپ صاحب یہ چھ سال پرانی بات ہے دوزار چودہ میں ایسا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھتے ہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں ایک تو بات میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں میں کوئی ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں آج تک کوئی حکومت عدم اعتماد کے تحت نہیں گئی نہ استیفوں کی وجہ سے گئی ہے نہ دھرنے کی وجہ سے گئی ہے نہ اتجاجی جلوس کی بنا پر نکلی ہے اور اس پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گرانا بہت ضروری ہے چونکہ ملک کی میشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں ملک ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے ساز پروگرام کے تحت پاکستان اسلامی فلاہی ریاست بننے جا رہا ہے عوام بہت مطمئن ہیں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور بینل قوامی ایمیج مارا بہت بہتر ہوا ہے ابھی دو روز پہلے قوامی متحدہ میں انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کو پہلے سے زیادہ ووٹوں سے نمہندگی کا ازاز آصل ہوا ہے بہنم قوامی ہماری پالٹکس بہتر ہے انٹرنیشنل سکورٹی بہتر ہے ملک ایکانومی ٹھیک ہو رہی ہے لائن آرڈر امپروو ہوا ہے گورننس کی حالت پہلے سے بہتر ہے کرپشن پہلے سے کم ہوئی ہے اور خاص طور پر تعلیم اور علاج کے مواقعوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس موقع پہ انہیں چاہیے کہ یہ پانچ سال اپنے انتظار کریں تین سال باقی رہ گئے ہیں تین سال بھی انتظار کریں دوزار تئیس کے الیکشن میں اپنی مسجد کو آزمالیں ساٹھ فیصد یہاں پہ نوجوانوں کی اکثریت ہے پاکستان میں پاپولیشن میں ساٹھ فیصد نوجوان ہیں جن کی واضح اکثریت ہمارے ساتھ ہے میں نیر بخاری صاحب کا کومنٹ لے لوں بیچ میں نیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ ریاض فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوز سال گزر گئے ہیں تین سال اور انتظار کر لیں پاکستان میں کبھی حکومتیں اس طریقے سے نہیں گئیں نادم اعتماد کے نتیجے میں اور ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تھوڑا صبر کر لیں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ موقع جو گراؤنڈ ریالیٹریز سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کو پریدی رائی عوام سے نہیں ملتی پرفارمنس جو کہہ رہے ہیں کہ اچھی ہے انٹرنیشنلی ان کو یہ اپنے لئے تصدی تو ان کو ہوتی ہوگی لیکن پبلک اٹلا جن سے مسلمن نہیں ہے اور یہ ایجیٹیشن کے ذریعے بلکہ گورنمنٹس جاتی ہیں اور گئی بھی ہیں پاکستان کی پروٹکل اسٹری میں اور لیٹری میں نائنٹی تری میں گورنمنٹس اتجاج کی وجہ سے ہی اپوزیشن کے گرانڈ ڈیموکراتک الائنس جو بنا اس کے لانگ مارچ کی وجہ سے جانا پڑا جس میں پریزنٹ اسحان خان کو بھی جانا پڑا اور میان نواز شیف صاحب کو بھی جانا پڑا تو یہ اپوزیشن کے ایک موقف ہے لیکن آج کیونکہ پبلک بہت جزا پریشان ہے بیٹری بیل سے لے کے آپ دیکھ لیں پیٹرول کی قیمتیں کھانے پینے کے اچھا اور آج ہی صاحب آدمیں سرکاری ملازمین کا دوسری مرتبہ ہے تجاجتا اور یہ میڈیا نے بھی اس کو کو کوریج ہی دی وہ اور سمپل ایشو پر بھی میڈیا اتنی کوریج دیتا ہے لیکن یہ ایک نیشنل ایشو کا جس کے سرکاری ملازمین جو تھے ہیں وہ پریشان تھے لیکن میڈیا آپ کا بھی میڈیا اس کو کوئی خاص کوریج نہیں دے رہا تھا اور میڈیا کرے ہوئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صحابت کی جو بات ہے بلکل ان کے بھی قدگن لگی ہوئی ہے وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے پتیانہ صاحب اپنی پارٹی کو بلکل ان کے انٹریسٹ کو واش بھی کریں پروٹیکس بھی کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج عوام نالا ہیں اور یہ خود بھی گورنمنٹ گرانے آئے تھے ان کی جماعت اور ایمپیر کی املی کی بات کرتے تھے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے میں اور میں ریاض پتیانہ صاحب ایک ہی ایش گروپ کے ہوگے مجھے سکٹی ایش میں جو مومنٹ چلی تھے یوٹ خان کے خلاف وہ بھی مہنگائی کی بنیاد تھی لوگ عوام جہاں باقی ایشو سے نالا تھے وہاں پہ آٹا اور چنین جب مہنگا ہوا تھا عوام سڑکوں پہ تھے تو یہ بجائے اپنی باتوں سے پرفارمنس جو ہے وہ خود بولتی ہوتی ہے اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عوام خود بولتے ہوتے ہیں پرفارمنس کے بارے میں اور اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو عوام ان کی ہاتھ پر آئے جائیں گے اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو ان کے مخالف رہے دیں گے لیکن ایک میری ذرخواست ہے فتیانہ صاحب سے کہ آپ نے جو سپوکس پرسن رکھے ہوئے بجائے آپ گالی جلوش کرنی شروع کر دیں آپ اپنی پرفارمنس کی بات کریں پبلک کو ریلیف کی بات کریں پبلک کا پیٹ ہے ان کی گفتو جو ان کے بندے کرتے ہیں ٹاک شوز میں ادھر ان سے نہیں برتا پبلک کا پیٹ برتا ہے تو اس کے پیٹ پہ روٹی کب جائے گی اس کو سستہ آٹھا کب ملے گا اس کو سستی چینی کب ملے گی اس کی قوت خرید کب بڑے گی یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کرے یا بھی پرفارمنس دکھائیں داکھے لوگ ان کے ساتھ یہ سمجھ جائیں لوگ ان کے ساتھ ہیں تو پھر لوگ ساتھ دیں گے اگر انہوں نے پرفارمنس نہ دکھائی تو پھر ان کو پھر پیک کرنا پڑے گا گھر جانا پڑے گا تو آپ کا سیاسی ویژن بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ آپ کو حکومت جاتی بھی نظر آتی ہے جو دسمبر جنوری کی باتیں کر رہی ہیں یہ اپنی کتائیوں اور غلطیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ اپنی کتائیوں اور غلطیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی پبلک ایڈالز کو مطمئن کرے اس کی ضروریات کا خیال لکھے اس کی ضروریات زندگی کو ان کو میسر ہوں تو اس سے گھومت کی خلاف کی جائیں گے لیکن جب آپ حکومت کے خلاف لوگ ہوتے ہیں تو اپنی جو تقالیف ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوتے ہیں ان کی اپنی کمیٹمنٹس تھیں وہ انہوں نے آنر نہیں کی یا آنر کار نہیں پائے لیکن بجائے ان کو آنر کرنے کے الٹا ایک ہی بیانی ہم یہ نہیں کرنے دیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے پبلک تنسل لیکن اس کو رلیف کار سے لگتا ہے یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے پروڈرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین حافظ عمدللہ صاحب ریاض فتیانہ صاحب علی گوھر بلوج صاحب اور نیر بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں فتیانہ صاحب ایک بات تو انہوں نے یہ ٹھیک ہے جو سپوکس پرسن کے جس قسم کے بیانات الفاظ یہاں تو کم از کم کوئی وضع داری لحاظ اور اپنی جو پرفارمنس سے اس کو بتانا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ صرف دوسرے کی نیگٹیف چیزیں یا الزام تراشی کی کام کریں آپ صاحب پاکستان طریقہ انصاف عام روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ انقلابی جماعت ہے اور جو انقلابی جماعت ہوتی ہے اس میں کارکنان بڑے جو شلے اور جذباتی ہوتے ہیں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ نوجوان اس میں زیادہ ہیں اکثریت اس میں نوجوانوں کی ان کے ساتھ ہے تو بعض قاتل کوئی نوجوان ایسی جذباتی بات کر لیتا ہوگا لیکن ایسی بات نہیں ہے ہم تو ذاتی طور پر بخاری صاحب مارے دوست ہیں ماشاءاللہ سابق چیئرمن سینٹ ہیں انتہائی موزز شخصیت ہیں میں ان کا بہت اترام کرتا ہوں میں حامداللہ صاحب کا بھی بڑا اترام کرتا ہوں یہ بھی بڑے منجی ہوئے اور اچھی گفتو کر فرماتے ہیں میں نے کبھی ان کو اور علی گور میرے دوست ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی ہر جماعت میں جذباتی اور تھنڈے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں ہم تو جمہوریت میں اتضال کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک جمہوریت پارٹی جمہوریت کے دو پئیے ہیں ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے غلط فہمیاں نرازگیاں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں گھروں کے اندر بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس پہ اتنا جذباتی حصے میں نہیں آنا چاہیے اور مل جل کر چلنا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسے معاملات ہیں مہنگائی بالکل مہنگائی ہے لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائیمٹ چینج کا بھی اثر ہے فصلیں کم ہوئیں لیکن آگے فصلیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں پاکستان کا موسم پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے ایسا فارم سپورٹ پرائیس گندم کی بڑھانے لگے ہیں اسے یقینی طور پر گندم اگرے سال بہت وافر ہوگی اور اس وقت بھی اتنی بڑی سٹورج میں موجود ہے کہ جون تک بھی اتنے مارے پاس سٹور موجود ہیں پاسکو اور فوڈ ڈپارمن کے پاس کم سارے ملک کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں باہر سے بھی گندم آ رہی ہے تو میرا خیال ہے مہنگائی ایسا ایسا نیچے آنا شروع ہو چکی ہے اس لیے تا ہم نے ٹائگر فورس جو ایک نوجوان ہیں مارے والنٹیرز ہیں اور یہ میں وضاحت کہا دوں ٹائگر فورس صرف پی ٹی آئی کے نوجوانوں پر مشتمل نہیں ہے اوپن درخواست نے ویب سائٹ پر طلب کی گئی تھی ہر شخص نے دیگر پارٹی کے لوگوں نے بھی کوئی جان دی باقی بھی اس میں باقی جماعتوں کے ورکر بھی جو میں جان کر چکے ہیں اور وہ ٹائگر فورس غیر سیاسی ہے ولنٹیر ہے بغیر معافضے کے ہے تو اگر وہ پاکستان پر دیکھیں نا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ چائنہ میں ریڈ آرمی نے حکومت اور بیروکریسی کا ساتھ دیا اور اسٹیبلش کیا وہاں پہ ریٹ آف گورنمنٹ ایران میں پاسداران انقلاب نے ریٹ آف گورنمنٹ اسٹیبلش کی تو نوجوان اور ولنٹیرز جو ہوتے ہیں انقلابی اور جمہوری حکومتوں میں اپنا رول ادا کرتے ہیں علی گوڑھ صاحب ٹائگر فورس پہ ذرا کومنٹ کر دیجئے گا اور یہ کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اس تحریک میں ناکام ہوتی ہے جتنا وہ آگے چلی گئی ہے تو پھر کیا ہوگا منظر نامہ سیاست پر دیکھیں آف صاحب گزاری یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی بلکہ دو دن پہلے ایک ٹاک شو میں مہار فتیانہ صاحب کٹھے تھے ادھر بھی ٹائگر فورس پر ہی کافی پروگرام چلا گزاری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جمہوریت کے دعوے داروں نے اور لوکل بارڈیز کا پرچار کرنے والوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم گراس روڈ لیول پر اقدار پہنچائیں گے پنجاب کے بلدیاتی ادارے انہوں نے اپنے وقت سے پہلے توڑے جو عوام کی وہ لیڈرشپ جو کہ گراس روڈ لیول پر کانسلر کی شکل پر موجود تھی ان کی گردن کے اوپر ان کی سیاسی گردن کے اوپر چھوری چلائی اور ان کی کمر میں چھوری ماری اور ان کو ختم کر دیا لوکل بارڈیز کے اداروں کو یہ لے آئے اپنے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے ایڈمیسٹیٹر لگا دیئے ان ایڈمیسٹیٹر وہ جو گورنمنٹ کے ایڈمیسٹیٹر تھے ان کے ذریعے اکاؤنٹ سے لوکل بارڈیز کے اداروں سے پیسہ نکال کے اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز اور ایم این ایز ایم پی ایز میں بندر بانڈ کے ذریعے وہ ہڑپ کر گئے اس کے بعد یہ جو ٹائگر فورس بنی ہے اس کو آپ ٹائگر فورس کر لیں گھوڑا فورس کر لیں یا جور جانسی فورس بھی کر لیں فتیانہ صاحب ذاتی طور پر شریف آدمی ہے بھائی ہیں میرے میں ان کو جانتا ہوں لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس پارٹی کی بیٹھ کے نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو پبلک سے ووڈ لے کر نہیں آئی یہ ٹائگر فورس کے لوگ ڈکیٹریاں کرتے ہوئے پکڑے گئے یہ ٹائگر فورس کے لوگ وہ جو پیسہ آپ نے کرونا کے نام پر لوگوں میں سوک آرڈ بانٹرا وہ اپنی جیبیں بھر کے چلے گئے یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے لوکل بارڈیز ادارے توڑ کے اس ٹائگر فورس کے بٹھا دیا ہے یہ بھی لوگوں کو نوادنے کا اور اس خزانے میں جو کوئی رہی کئی قصر رہ گی تھی اس کو کھانے کا صرف ایک محض ایک اور ٹیکنیک ہے یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے یہ عوام کو جواب دے نہیں ہے لہٰذا یہ نہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے نہ آئین پر یقین رکھتی نہ اعتصاب پر یقین رکھتی ہے یہ صرف دانس اور داندلی کی پیداوار ہے دانس پر یقین رکھتی ہے داندلی پر رکھتی ہے مجھے بتائیں اگر ٹائگر فورس لگانی لگانی تھی تو آپ کی ڈسٹک میننجمنٹ کدھر ہے آپ کی تحصیل کدھر ہے آپ کی دوروں پر شاری اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا جی فتیانہ صاحب کا پوائنٹ لینا پھر میں حافظ صاحب کی طرف گزارش یہ لیاقت باغ کی بات کہی گئی لیاقت باغ میں وہی لوگ آئے جو کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر آئے جتنے لوگ آئے لیاقت باغ کے اندر ان کو پہلے حدیت کر دی گئی تھی کہ کوئی شخص ایسا یاں مت آئے جو کرونا ٹیسٹ کروا کے نیگٹیو رپورٹ کے پاس جلسے میں ہر آرہی کرونا ٹیسٹ کلیر ہونے کے بعد وہ کرونا وہاں پہ یہ بھی اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں گجرہ والا کے جلسے میں اپوزیشن کہے جو جس کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ ٹھیک ہے وہ جلسے میں ایس او پی کے مطابق آئیں ماسک پہن کر آئیں تین فوٹ کے فاصلے پہ کرسی رکھی ہو کرونا ٹیسٹ کے کروا کے آئیں کرونا ٹیسٹ ساتھ لے کر آئے تھے تو ہم اپنے جلسہ کینسل کر رہی دوسری بات یہ ہے کہ ایک قصہ بتا دیں سر پتیانہ صاحب ایک منٹ میری گزارے سننے اگر لیاقت باغ میں آپ کے لوگ کرونا ٹیسٹ ساتھ لے کر آئے تھے تو میں اس میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا جلسہ کینسل کر دیں جی جی بالکل ان کو کہا گیا تھا اور کرونا ٹیسٹ کلیر ہو کر آئے تھے کہتے ہیں جو آئے تھے سب کے کرونا ٹیسٹ کلیر لے کر آئے تھے نہیں نہیں میں وہی پہ موجود تھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک قصہ بتا دیں پتیانہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں ایسو پیز پر عمل کیا گیا وہ جو سٹیج پر کھڑے تھے اور نیچے تاروں مجھے بات کرنے دیں گزارش یہ ہے کہ ایک نام بتا دیں جو ڈکیٹی کے الزام میں ٹائگر فورس کا بندہ پکڑا گیا ہو ایسی کوئی بات نہیں بات کرنی اور ہوتی ہے تیسرا یہ کہ ویڈیوز وائرل ہوئی نہیں کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ وقت اس وقت سڑکوں پر آنے کا نہیں ہے یہ وقت تو کرونا وائرس سے بچنے کا ہے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں میرا خیال ہے ریمپ کریں اپنی قوم پہ اپنی عوام پہ اپنے ورکروں پہ اور تین سال شکر سے وقت پاس کریں ملک کی میشر ٹھیک ہو رہی ہے ملک میں روزگار کے موقع بڑھ رہے ہیں ملک کی ایکانومی ٹھیک ہو رہی ہے ملک کا انٹرنیشنل وقار پہلے سے بہتر ہوا ہے گورننس کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں لوگ ڈرتے ہیں آپ کرپشن کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اس موقع پہ یہ دنگا مشکی اور یہ تو ماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ سملی کے اندر اپنی بھراس نکال لیں غصہ نکال پہلے بھی نکالتے رہتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن ملک کا کامس کا نقصان نہ کریں عوام کو بیمار دوبارہ نہ کریں اپنی آپ کو بھی برباد نہ کریں مہربانی کریں خودکشی نہ کریں ملک کے وقار کا خیال کریں حافظ صاحب مہربانی کریں خودکشی نہ کریں سڑکو پر نہ آئے عوام پر رہم کریں دیکھ کہ ہمیں تو ابھی ان کی کفتان کی خودکشی کا انتظار ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آئی ایم ایف کا گیا تو میں خودکشی کروں گا لیکن انہوں نے خودکشی نہیں کی انہوں نے کہا تھا کہ جب ٹیکس لگاتا ہے ٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے مینگائے میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اوپر بیٹا شخص جو ہے وہ چھو رہے اس کا جواب آج تک وہ نہ دے سکے میں کچھ باتوں کا عرض کرتا ہوں کہ رضیات فتح نے صاحب نے کہا کہ معیشت ٹھیک ہے آج پاکستان کی معیشت افغانستان کے مقابلے میں بھی کم طریقہ شکار ہے آپ دیکھیں اگر میں غلط کہتا ہوں پھر آپ کی تمام باتیں صحیح ہیں تو آپ کی معیشت افغانستان سے بھی کم تا ہے وہ افغانستان جو چالیس سال سے جنگ میں ہے دوسری بات آپ نے انٹرنیشنل کی بات کی مجھے یہ جواب دے شیخ رشید ہر جگہ کہتے ہیں شیخ بخشو وہ کہتے ہیں بخشو میں اس لئے کہتا ہوں کہ وہ ہر سالن میں نظر آتا ہے وہ مشرب کے سالن میں بھی نظر آتا تھا اس سے پہلے نواز شریف کی سالن میں بھی نظر آتا تھا یہ اب چدری برادران کے سالن میں بھی تھا یہ آج عمران خان کے سالن میں بھی ہے جیسے علوہ ہر سالن میں نظر آتا ہے یہ بھی اسی طرح ہے آپ وہ کہ اس کی ریلوے پچاس عرب کا نقصان سو حدثات ہوئے یہ ٹکل لگایا گیا لوگوں کو ایم ایل ون ایم ایل ون آپ مجھے بتائے جو سی پیک کا ایک اہم اس ہے بہت بڑا پراجیکٹ ہے وہ کیوں تاتل کا شکار ہے وہ کیوں بند ہو رہا ہے کیسے کہتے ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ سی پیک تاتل کا شکار ہو یہ کس کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے آپ نے پیس کی بات کی امن کی بات کی امن کہاں ہے کلنا پرسو مرنان عجل خان کو دن دھاڑے بازار میں شہید نہیں کیا آپ کے موٹروے پر خاتن کے ساتھ کیا ہوا ہے جس بندے کو گریفتار کیا گیا اور وزیر علیہ نے پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا کہ پولیس نے بہت تیر مارا لیکن اس کا والد آ کے آیا کہ میں نے خود حوالے کیا اس لیے میں کیا تھا ادویات کی بات کی علاج کی میں دو سو باسٹھ فیسد مہنگی ہوگی چھرانوی قسم کی ادویات وہ جو عام آدمی کا غریب کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو یہ ہے آپ کی پرپارمنس یہ ہے آپ کی حکومت یہاں میں کہتا ہوں انقلابی حکومت ہے آپ مجھے بتایا شیخ رشید انقلابی ہے آپ مجھے بتایا یہ کیا نام ہے اس کا شیری مزاری انقلابی ہے حجاز شاہ انقلابی سارے وہ لوگ ہیں جو مشرق کی ٹیم ہے سارے وہ لوگ ہیں تمام تمام پارٹنیوں کے جو سیاسی لوٹے ہیں وہ سارے اکٹے ہو کے ابھی ملک میں انقلاب لائیں گے انقلاب یہ ہے کہ تبدیلی کے نام پر پورے ملک کو تباہ کر دیا وقت ختم اور حافظ صاحب لاس فتیانہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں دسمبر اور جنوری تک وہ کہتے ہیں حکومت چلی جائے گی شیخ صاحب کہتے ہیں جھڑو پھر جائے گی ہوگا کیا آپ کا سیاسی ترے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ خواب دیکھنے پر پبندی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ صرف اپنے کارکنان کو جوڑے رکھ رہا چاہتے ہیں ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر ہماری ساتھ شامل ہو رہے ہیں پانچ ایم پی تو ان کو پنجاب میں چھوڑ گئے ہیں کئی کارکان قومی سمبلی کئی صبحی سمبلی ان کے چھوٹے چھوٹے جو ورکر ہیں چھوٹے وہ بھی ہمیں جائن کر رہے ہیں ایک پچھلے ایک سال سے میں نے خود بہت سے لوگوں کو جائن کیا ہے میرا خیال پارٹی بچانے کے لیے سب کچھ ہوئے ہیں باز پارٹی بچانے کے لیے ان کو بھی پتا ہے خواب ان کو بھی کلیر ہے کہ کچھ نہیں ہونا صرف وقت تماشا لگانا ہے دوگڑوگی بجانی ہے لوگوں کو بے وکو بنانا ہے اور اگر کوئی بینقوامی ایجنڈا ہے تو ان کا پیسہ اڑپ کرنا ہے نتینگ اس لئے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا لاؤس سنٹینس علی گوھر صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا صرف پارٹیاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں سر دیکھیں سر بات یہ ہے کہ بھنگ کی معیشت دینے والے انڈے اور مرگی اور کٹوں کی معیشت دینے والے دھونس اور دھاندلی کی پیداوار غیر آئینی حکومت انشاءاللہ تعالی جنوری میں جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر موٹر ویز بنیں گے اس کے بعد پھر بجلی کے اور کار خانے لگیں گے اس کے بعد پھر نئے انڈسٹریل دون بنیں گے اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جو امن ہوا تھا وہ اور یہ دھونس اور دھاندلی کی حکومت گھر چلی جائے گے ریاض فتیانہ صاحب حافظ عمدللہ صاحب علی گوھر صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کل اسی پروریم میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ